شملا بس حادثے کے بعد ساتھویں اسوان پر لوگوں کا گصہ سڑک کنارے لگی درجنوں گاڑیوں کے توڑے شیشے میڈیا کرمیوں کو بھی نہیں بکشا پولیس چھابنی میں تبدیل ہوا کھلینی کشیدر دو بچیوں سمیت تین کی موت لوگوں نے کھلینی میں کیا چکا جام شملا صبح ساڑھے سات بجے چلزی سکول کی ساتھ چاتراؤں کو لے جا رہی بس حادثے کا شکار ہو گئی جس میں دو بچیوں کی موت ہو گئی پانچ کی حالت گمبیر ہے جنہیں علاج کے لئے آئی جی ایم سی اسپتال لائے گیا ہے حادثے میں بس چالے کی بھی موت ہو گئی ہے جبکہ پریچالک خائل ہے حادثے کا کارن تنگ سڑک میں پارکنگ کی گئی نیجی گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں ڈرائیور نے تنگ سڑک سے بس نکالنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے بس کا ٹائر سڑک کے باہر نکل گیا وہ بس سو میٹر سے بھی زیادہ کھائی میں جا گری سڑک کے کنارے ریلنگ بھی نہیں تھی ستانیوں لوگوں نے بچوں کو اپنی گاڑیوں میں اسپتال پہنچایا پرشاشن وہ پولیس ایک گھنٹہ دیری سے موقع پر پہنچے جس سے ستانیوں لوگوں کا گصہ ساتھویں آسمان پر جا پہنچا گصہے لوگوں نے سڑک کنارے کھڑی درجنوں گاڑیوں کو توڑ ڈالا موقع پر پہنچے شکشہ منتری سوریش بھارتواج کو بھی لوگوں نے گھیر لیا شکشہ منتری کو اسپ کی گاڑی میں بھاگنا پڑا یہاں تک کی لوگ نے ویڈیو بنا رہے میڈیا کے لوگوں کو بھی نہیں بکشا ایک پترکار کو تو پتھر مار کر گھائل کر دیا اب کچھ سائے لوگوں نے کھلینی میں چکا جام کر دیا ہے مکھے منتری بھی گھائلوں کا حال جاننے کے لیے آئی جی ایم سی پہنچ چکے ہیں ابھی جاتے ہی یہ سارے جانچ کی عادیش ہم کر رہے ہیں اس کے اور جو بھی کارن ہوں گے جس بھی بجہ سے ہوگا بہت سکت کاریوائی کریں سب لوگ کبھی گھوشے میں ہیں گھوشے سو بھاوک ہے بچے ہیں وہ بچے ان کے نہیں میرے بچے ہیں میں محسوس کرتا ہوں اور سو بھاوک کہ ان کا گھوشہ دائج ہے لیکن جو بھی بجہ رہی ہوگی ان ساری چیزوں کے لیے ابھی گھر کا انجار میں ہوئی تھی سکت ہم نے آدیش کیے لوگ نے بہت شور ڈالا اس کے لیکن یہ راج نیتی کرنے کی جگہ نہیں ہے نہ یہ بشہ راج نیتی کرنے کا جو کرنا ہے جو ساری چیزوں کو لے کر جو سکت کاریوائی کرنے کی ہوگی ہوگا ہے بس کے فٹنس پہ بھی سوال اٹھائے گیا بس کے فٹنس پہ بھی سوال اٹھائے گیا تمام ساری چیزوں کی جانت ہوگی جو اب اس طرح سے لگتا رہا تھی بس خراب ہے کئی ایک سینس پہ ہوتا ہے اب ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے وہ سمجھ آ چکا ہے جب ایسے بسیں ہٹا دی جائیں ہم میں نے کہہ دیا کہ کمپلیٹ ایکشن لیں گے سکت کاریوائی کریں گے گھٹنا ہے پریواب جنوں کو جو اس ساری دکھ کی گھڑی میں میں ایشور سے پرابطے کرتا ہوں کو ان کو شکتی دے وہ بچے ان کے ہی نہیں ہمارے بچے ہیں میں خود بہت آہت ہوں بہت پریشان ہوں ساری بات سے اور میں اس بات کو جوڑ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو بچے آج جن کی ملکتی ہوگئے اور جو گھائل ہیں اس کی ساری جو جتنے بھی کارن رہے ہیں ان کے اس کے بارے میں جانچ کی ہم آدیش دے رہے اور جانچ کے بعد جو ہے جو بھی کاریوائی مجیسٹریلنٹوری کریں شملا سے اجے بھاٹیا کی ریپورٹ